پلس کا پیسہ کم ملے گا لیٹس نیوز جیہاں دوستو اس وقت پلس نیوشک کے لیے ان کا پیسہ ایک لیٹس نیوز بن چکا ہے ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس نیوشک ساتھیوں کا ہمارے اسٹینیوش چینل پر ایک بار پھر سے ہار دکھ سوا گئتے دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ پلس نیوشک اپنے پیسے کو لے کر آج پورے دس سال ہو چکے لیکن نیوشک کو ایک پوٹی کوڑی صحیح طریقے سے نہیں مل پائی دوستو آج جم آپ کے لیے نیوز لے کر آئے ہیں وہ ہے پلس انڈیا لیمیٹیٹ کا ایک ایسا دی این اے ہیں جو پانچ کروڑ پچاسی لاکھ ایسے غریب نیوشک جن کی میند کی اور خون پسینے کی قوائیں اس کمپنی نے جہاں دوستو اس کمپنی میں گوا چکے ہیں اور یہ کمپنی کیا تھی اور کیا بن گئی آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور آج یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہماری ویڈیو پر بنے رہے ہیں کیونکہ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کوئی نئی نوٹفیکیشن نہ تو سی بھی بھاگ کی طرف سے آ رہی ہے اور نہ کسی سنگٹھن کی طرف سے آ رہی ہے تو دوستو آج ہم آپ کے لیے جو نیوز لے کر آئے ہیں پوری اس چٹ فنڈ کمپنی سکیم کی وہ علی فلیلہ لے کر آئے ہیں جو ایمیل کمپنیوں کی ڈاریکٹ سیلنگ اور چٹ فنڈ سے ریلیٹڈ ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کہ پوری خبر کیا ہے اور اس کی علی فلیلہ کیا ہے یہ آپ کو آج ہم بتانے کی کوسس کریں گے آپ سے ہمارا نرود ہے کہ آپ اسے دھیان پوروک سنیں اور پسند آئے تو ویڈیو پر بنے رہے ہیں اندیا تھا آپ آگے کوئی نیوز دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمیل ڈاریکٹ سیلنگ یا چٹ فنڈ ہر ایک جگہ انویسمنٹ کرنے سے پہلے انسان کو دزبار سوچنا پڑتا ہے اور شروع سے ہم نے کہا ہے کہ کئی بھی جنڈنے سے پہلے اس کمپنی کی پوری ریپورٹ لے اور پھر کسی پلان میں اپنا سمیہ اور محنت اور پیسہ لگائیں پچھلے کچھ دسکوں سے بھارت میں پل رہی فیک اور فراٹ کمپنیوں میں اضافہ ہوا ہے جو پیسہ لے کر کچھ سمیہ میں گائب ہو جاتی ہیں اس پوسٹ میں آپ کو بھارت میں سیوی اور پلس کی جہاں دوست ہم بات کر رہے ہیں پلس انڈیا لیمیٹیٹ کی کے معاملے میں بتائیں گے جس میں پلس کا پیسہ کم ملے گا پلس ریفنڈ اسٹیٹس سے بھی آرڈر ٹو پلس اس قیم کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو چلیے دوستو بتاتے ہیں آپ کو کہ اس پورے بھنگو کی علی فلیلہ کیا رہی پلس انڈیا لیمیٹیٹ کی سروعات تیرہ فروری دوہزار چھانوے کو راجستان کے جائپور میں ہوئی پلس کی فل فارم پلس ایگرو ٹیک کارپوریشن لیمیٹیڈ ہے اس کمپنی کے پاس اپنے سارے سرکاری سارٹی فائیڈ سارٹی فکٹ تھے جہاں دوستو اس کے پاس پورے آر بی آئی کی طرف سے ملے ہوئے وہ سارٹی فکٹ تھے جنس کے آدھار پر نمیشکوں نے اس پر ویسواس کیا اور اس میں پیسہ لگایا اس کے ساتھ ہی کمپنی میں ابھی بائیس سال ہو چکے ہیں کمپنی کو اس کے کارن لوگ اس کمپنی پر کافی بھروسہ کرتے تھے پرنتو کیا پتا تھا کی پلس دیش کی سب سے بڑی پوجی سکیم بنے گی تو دوستو آج ہم آپ کو اس پورے سکیم کی وہ ڈیا نے کھیش کر آپ کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے جس سے آپ کو پتا چلے گا کی یہ ایک گھڑ بڑ گھوٹالا کیا تھا پلس کا فروڈ بجنس اور پلان دوستو پلس کے سروات جب ہوئی تھی تب سے بڑے بڑے دعوے کرتی آئی تھی کمپنی کے لوگوں نے پیسے لگانے کے نئے نئے پولیسیے لاتی رہتی ہے دراصل پلس لوگوں کو پیسہ انویسٹ کرنے کو بولتی تھی یعنی کہ پلس ایک چٹفرن کمپنی ہے جو تھوڑے سمیہ میں پیسہ پر زیادہ انویسٹ دینے کا پر انہیں کمپنی سے جنڈنے کو مجبور کر دیتی ہے جب لوگوں کو اس کمپنی کے بارے میں پتہ لگا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کمپنی میں انویسمنٹ کرانا شروع کر دیا حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ پلس میں انویسٹ کرنے والوں لوگوں کی تعداد کروڑوں کے پار چلی گئی کمپنی ان پیسوں سے کھیتی کے لیے زمین اور دوسری پروپرٹی دیش کے بڑے شہروں کے پاس جیسے ممبئی ڈلی وڑودرا پونے محالی اندور آدھی میں خریداری کرتی تھی اور اس کے آگے اپنا نیا کام کرتی تھی جس میں جتنی زیادہ نویسٹ ہوتی تھی اتنی زیادہ کمپنی پروپرٹی خریدتی تھی اور آگے بیچتی تھی جس میں پلس اسٹیٹس اور سیلپ پروپرٹیس سے منافع کماتی تھی جیسا کی آپ کو پہلے ہی بتایا کی پلس ایک انویسٹ کی سنکھیا کروڑوں میں پہنچ چکی ہے اور پورے دیش میں پانچ کروڑ اور پچاسی لاکھ کے سامتنگ اس کا آس پاس انویسٹر ہیں وہیں پلس انڈیا لیمیٹیٹ کے لوگوں کی کچھ فسی راسی ساٹھ کروڑ روپیہ ہے جس کے چلتے ہیں ماملہ بہت تیز ہو چکا ہے پلس کمپنی کی سروعات انیس سو چھہاسی میں ہوئی تھی اور انیس سو اٹھانوے میں سیوی سے بڑھت ہوئی جیان دوستو اس کی سیوی سے چھتیس کا آکڑا جو سروع ہوا وہ انیس سو اٹھانوے میں ہوئی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیوی شکرٹری اینڈ ایکچینج بورڈ آف انڈیا کوئی معمولی سنستہ یا کاریہ کمیٹی نہیں سیوی بھارت میں موجود اسٹاک شیئر مارکٹ کی کمپنی پر نظر اور اس کے دوارہ کیے جا رہے لیندین پر نظر رکھتی ہے سیوی کا کام لوگوں دوارہ اس طرح انویسٹ کے جانے والے پیسوں کو سرکھ سکت رکھنا اور پرائیویٹ کمپنیوں کی جانچ کرنا ہوتا ہے انیس سو اٹھانوے میں سیوی پلس کے لیٹر بھیجتی ہے اور اس کی سکیم کو صحیح اور غلط ہونے کا دعویٰ مانگتی ہے جہاں دوستو یہاں سے فلم کا پہلا شورٹ شروع ہوتا ہے اور یہاں پر اس سے پوچھتی ہے سیوی پلس سے کہ اپنے صحیح ہونے کا دعویٰ دے تو دوستو پلس کی طرف سے کمپنی کی پوری طرح سے صحیح اور غلط نہ ہونے کا جواب آتا ہے پرنتو معاملہ ڈلی ہائی کورٹ میں انیس سو ننیان میں بجاتا ہے اور ہائی کورٹ سے سیوی کے کاریہ کرتا ہو سیو واپس جانچ کرنے کی گوھار لگاتی ہے پرنتو سند دو ہزار میں سیوی کمپنی کے وسنگتی ہونے کا پکا دعویٰ کرتی ہے اور معاملہ اور تیج ہو جاتا ہے جس سے معاملہ کورٹ میں چلا جاتا ہے ان دو ہزار دو میں سیوی اور پلس کی سکیم کو غلط سی آئی ایس کہتی ہے پر اگلے ہی سال دو ہزار تین میں راجستان ہائی کورٹ سے بھی اس کے دعوے کو پوری طرح غلط مانتی ہے جہاں دوستو یہاں پر راجستان کی کورٹ نے سیوی کے معاملے کو غلط ٹھہرا دیا گیا اور اس طریقے سے ایک بار پھر داؤں کھیلا گیا سیوی کی طرف سے دوستو آگے سناتے ہیں دس سال کے لیے پلس کا معاملہ تھما دو ہزار تین تک یہ تھما رہا اور دو ہزار تیرہ کے بعد جب راجستان ہائی کورٹ سے بھی کو جھٹکا ملنے کے بعد پورے دس سال کا معاملہ سانترہ اس بیچ کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں آتا ہے اور کمپنی واپس اپنے ٹریک پا جاتی ہے پرنتو آگے جو کچھ ہوتا ہے ویپلس انڈیا لیمیٹیٹ کے استیتو کو اکھاڑ کر پھیک دیتا ہے اور پانچ کروڑ پچاسی لاکھ نمیشکوں کی محنت کی کمائی کو دوستو یہاں پر برباد کر دیا جاتا ہے صرف ایک سے بھی بھاگ کی غلط نیتیوں کے کارن اور بھارت سرکار کی چل رہی غلط نیتیوں کا کارن یہاں پر اڑن چاس ہزار کروڑ ڈوپہ کو پوری طریقے سے ہڑپنے کا ایک نیا یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیزائن تیار کیا گیا اس کمپنی کو ہڑپنے کا سرکار کا شڑیانتر اس میں ایک اسی کمپنی کے لیے نہیں دوستو پوری تین ہزار کمپنیاں ایسی ہیں جو بھارت سرکار دوارہ ریجسٹرڈ ہیں جو آر بی آئی کے چوتھے ویباگ کی دیکھ ریک میں کام کرتی تھی اور آج ان کا پیسہ ملنا ایک دوستو یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ٹیڑی کھیر بن چکا ہے اور اس ٹیڑی کھیر کو ابھی تک دس سال ہو چکے اور صحیح طریقے سے سیدھی کوئی نہیں کر سکا جہاں دوستو یہ کتے کی دوم ایسی بن چکی ہے سیوی بھاگ کسنا بھی تک پلس نمیشکوں کے اڑن چاس ہزار کروڑ روپیہ دس سال سے لے کر بیٹھی ہے اور نہ جانے کتنے ایسے نمیشک جو اپنے پیسے کو لے کر آج سوسائٹ کر چکے ہیں اور ایسے نمیشک مجبور نمیشک مجبور ایجنڈ آج ہزاروں کی سنکھیا میں پریسان ہو کر سوسائٹ کر چکے ہیں دوستو یہ ایک ایسی دردناک کہانی اس وقت بھارت ورس میں ہے جو پندرہ کروڑ سے بھی زیادہ لوگ اس چٹ فنڈ اس کیموں میں پھچے ہوئے اور بھارت سرکار کی ان کمپنیوں میں پھچے ہوئے ہیں جن کو بھارت سرکار نے ریجسٹر کیا اور ان کی دیکھ ریک میں رہی تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جاری اور اس ڈیا نے کی کتی بھی بڑی ہم ٹانگ کھیچ لیں اور کتی بھی لمبی ہم اس کو کر دیں لیکن دوستو یہ ختم نہیں ہو سکتی جیسے کہ ساتھ سمندر کا پانی اس کی سیاہی بنا دیں اور پورے جنگل کو کلم بنا دیں تو تب بھی پلس کے میٹر کی کہانی ختم نہیں ہوگی دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جاری ہے خبر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئی ہر ایک لیٹسٹ ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس دوستو ملتے ہیں پھر کسی نیکٹ ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے یو ایس کان کو دے زیادہ دھنی آواز جہن جہ بھارت وند